بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے احساس ایمیجنسی کیش پروگرام کے بارہ ہزار چیک کریں تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں نئی ریجسٹریشن بھی ہو رہی ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ناظرین اگر آپ کی عمر اٹھارہ سال سے زیادہ ہے اور آپ کا شناختی کارڈ بھی بنا ہوا ہے تو آپ کے لئے بہت بڑی خوشکبری آ چکی ہے کیونکہ حکومت پاکستان کی جانب سے تین ایسے پروگرام ہیں جن میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور ان سے ام آ رہے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے یہ کہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا کے آل پر کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی جتنی بھی ویڈیوز ہوں آنے والے دنوں میں کوئی بھی نیا پروگرام لانچ کیا جائے تو اس کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے اس چینل پر دی جائے تو نئے پروگرام میں بھی اپلائی کرنے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے لیکن بہت سے افراد ایسے بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپ احساس ایمیجنسی کیش پروگ پروگرام میں اب اپلائی کر دیں کیونکہ انہوں نے پہلے اپلائی نہیں کیا تھا تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو جو ہے اپنے شناختی کارڈ لے کر احساس کے سنٹر چلے جانا ہے ہر علاقے میں ہی احساس سنٹر موجود ہوتا ہے اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کا احساس سنٹر کہاں پہ ہے تو آنے والی جو ہماری ویڈیو ہے وہ اسی ٹاپک پہ ہوگی کہ آپ کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں احساس سنٹر کہاں ہے تو آپ نے وہاں پہ جا کے اپن ہوں گے یا نہ اہل ہوں گے تو آپ کو میسج کر کے بتا دیا جائے گا تو ناظرین اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے نئے پروگرام میں اپلائی کس طرح سے کرنا ہے تو اپلائی کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس جو ہے شناختی کارڈ ہونا چاہیے اور آپ کی شناختی کارڈ پہ ہی ایک سم جو ہے ریجسٹر ہونی چاہیے تو آپ نے اسی سم سے اپنا جو ہے شناختی کارڈ نمبر کو لکھنا ہے اور آپ نے اکاسے اکتر پہ سینڈ کر دینا ہے تو ناظرین اس پروگرام سے آپ کو راش دیا جائے گا لیکن اور جو پروگرام میں آپ کو بتانے والا ہوں جس میں آپ ریجسٹریشن کریں گے تو اس پروگرام سے بھی آپ کو امداد دی جائے گی ناظرین اس پروگرام میں اپلائی کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ نے جو ہے اپنے شناختی کارڈ کو لکھنا ہے اس میں آپ نے سپیس وغیرہ ڈیشز نہیں لگانی ڈیشز کے بغیر آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے اور اس کو آپ نے ایٹ ون ٹو تھری پہ ایس ایم ایس کر دینا ہے تو اس سے جو ہے آپ کی اس نئ پروگرام میں بھی ریجسٹریشن ہو جائے گی لیکن یہ جو پروگرام ہے یہ صرف مخصوص افراد کے لیے ہے تو جیسے ہی اگر آپ ان افراد میں شامل ہوں گے تو آپ کو اہل کر دیا جائے گا لیکن اگر آپ ان افراد میں شامل نہیں ہوں گے تو آپ کو اس پروگرام میں اہل نہیں کیا جائے گا تو ناظرین آج کی ویڈیو یہیں تک تھی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ